ملک کے ساتھ ساتھ واری کے دیگر علاقوں کی طرح جنوبی کشمیر کے انانتناک میں بھی آجیوں میں آزادی کے سلسنے میں ایک پرویقار تقریب بوائز کالیج انانتناک میں منقض ہوئی جہاں سکولی بچوں سی آرپیا پولیس، ہونگ گارڈز اور فائر اینڈ ایمرجنسی سرویسز کے علاوہ آرمی کے جوانوں نے مہارش پاس میں حصہ لیا ڈپٹی کمیشنر محمد یونس ملک نے مہارش پاس کا معاینہ کر کے قومی پچم لہرہ کر سلامی لی اس مواقع پر مختلف سکولی بچوں نے رنگا رنگ کلچرل پروگرامز بھی پیش کی ادھر شمال کشمیر کے کپوارہ میں بھی یوم آزادی کی تقریبات منقض ہوئی ڈپٹی کمیشنر کپوارہ خالد جہانگیت نے ڈسٹرک پولیس لائنس میں پچم کشائی کی اس موقع پر طلبہ و طالبات نے مختلف رنگا رنگ پروگرامز بھی پیش کیے شمالی قصبہ بونیار میں بھی یوم آزادی کی تقریب ہائے سکنڈری سکول میں منقض ہوئی تحصیل دار مبشر امین اس موقع پر مہمان خصوصی تھے انہوں نے قومی پرچم لہرہایا اور مارج پاس کی سلامی لی شمالی کشمیر کے سوپور میں بھی آج یوم آزادی کے موقع پر تقریب منقض ہوئی اس موقع پر سکولی طلاب اور سیکیورٹی اور دیگر دستوں نے قومی پرچم کو سلامی تھی اور رنگا رنگ پروگرامز بھی پیش کیے ادھر جنوبی کشمیر کے دورو شہابار میں بھی ایک تقریب منقض ہوئی تھی جس میں ایس ڈی ایم دورو میر عبدالرشیر نے پرچم کو شاہی کی جنوبی کشمیر کے زلہ کلگاہ میں بھی آج یوم آزادی کے موقع پر تقریب کا انقارد عمل میں لائے گیا تھا تقریب کا انقار ڈسٹرک پولیس لائنس میں ہوا تھا اور زلہ ترکیاتی کمشنر نے پرچم کو شاہی کی اس موقع پر طلبانے رنگا رنگ ثقافتی پروگرامز بھی پیش کیے یوم آزادی کے موقع پر ہندوارہ میں بھی ایک پروکار تقریب منقض ہوئی اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہندوارہ نے قومی جنڈہ لہرائیا اور پریڈ پر سلامی لے کر حاضرین سے خطاب بھی کیا اور بعد میں رنگا رنگ کلچر پروگرامز بھی ہوئے اور سب جلہ ہندوارہ کے مختلف طب کا ہائے فکر سے وابستہ بہترین کارکردگی دکھانے والے متدد افراد کو انعامات سے بھی نوازا گیا تفصیلات کے مطابق بہتر ویوم آزادی کا جیشن ہندوارہ جلہ پولیس نے ماہور کو صاف و پاک رکھنے اور امن آمان کے لئے معززین علاقہ اور کلمکارو دانشورو اور سماجی صدہ رضاکاروں کو اپنا کردار نبھانے کی توقین کی ہے تقریب کے اقتدام پر پریڈ اور کلچر پروگراموں میں بہترین کارکردگی دکھانے والوں میں بل ترتیب پہلی دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے پر انعامات بھی تقسیم کیے گئے اس کے علاوہ متدد افراد جن میں سیاسی اور سماجی طور بہترین کارکردگی دکھانے والے متدد افراد کو انعامات سے نوازا گیا اس موقع پر انتظامیہ نے مشتاق ساگر کو بہترین سماجی خدمات اور کارکردگی پر انعامات و اکرامات سے نوازا ہے جبکہ زلہ پولیس انتظامیہ نے بھی مشتاق ساگر کو بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر انعامات سے نوازا تحصیل دار ہندوارہ کو بھی بہترین کارکردگی وجہ سے انعام سے نوازا گیا ادھر جمعہ صوبے کے راجوری میں بھی آج جمعہ آزادی کے موقع پر تقریبات انحقاد عمل میں لائے گیا جس دوران کئی جگہوں پر طلبہ و طالبات نے رنگہ رنگ پروگرامز پیش کیے راجوری میں ڈپٹی کمیشنر محمد اے ایچاز نے پتشم پشائی کی اور مارچ پاسٹ کی سلامی دی جمعہ کشمی ریاست کے خطہ کرگل لہ لڈاک میں بھی آج جوم آزادی کی تقریب بڑے دھوم دھام سے منائی گئی اور تمام اہم خصبوں میں قومی پرچم کو لہرائے گیا کرگل لہ لڈاک میں ہزاروں طلبہ و طالبات نے مارچ پاسٹ کیا اور قومی پرچم کو سلامی دی ادھر جناب ویلی میں بھی جوم آزادی کی تقریب بڑے جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی کشتوارڈ میں ڈی سی انگریز انگرانہ اور ایس ایس پی کشتوارڈ نے پرچم کشائی کی تقریب کا نقال پاریڈ ڈراؤنڈ میں کیا گیا تھا اس موقع پر پلیس سی آر پی آف بی ایس ایف اور طلاب نے رنگہ رنگ پروگرامز بھی پیش کی سیکیورٹی کے لحاظ سے انتہائی نازق قصبہ پلوامہ اور شوپیان میں بھی سخت سیکیورٹی کے بیچوں میں آزادی کی تقریبات منقض ہوئی تقریب میں سیکیورٹی اہلکاروں نے مارچ پاسٹ کیا اور اس موقع پر سکولی طلاب نے رنگہ رنگ سکاک کی پروگرامز بھی پیش کیے شوپال کشمیر کے سب سے بڑے شہر بارملا میں بھی یوم آزادی کی تقریب نہایت تھی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی سب سے بڑی تقریب جلال پولیس سائنس میں منقض ہوئی جہاں ڈپٹی کمیشنر ڈاکٹر ناصر نکاش نے پرچم کشائی کی تقریب میں سس پی بارملا امتیاز حسین جے او سی انیز ڈیویجن اور دیگر آلہ فوجی افسران بھی موجود تھے یوم آزادی کی تقریب میں سکولی طلاب نے رنگہ رنگ کلچر پروگرامز پیش کیے سب ڈیویجن ٹنگ مرگ میں بھی یوم آزادی کے سلسلے میں تقریب منقض ہوئی اس تقریب میں کرافت اعداد میں لوگوں نے شرکت کی ٹنگ مرگ میں سب ڈیویجن میلسٹریٹ نے جنڈہ لہرائے اور پریڈ پر سلامی لی وہی سلامی کے بعد رنگہ رنگ سا کرافتی و آتمدنی پروگرامز بھی پیش کیے گئے مختلف شخصیات نے خطاب بھی کیے اور یوم آزادی پر روشنی ڈالی آخر پر بہترین کارکردگی دکھانے والوں کو انعامات سے نوازا گیا ادھر شمار کشمیر کے پٹن میں ایس ڈی ایم گلاب نبی بھٹ نے یوم آزادی کے موقع پر پرچم کشائی کی اس تقریب میں پولیس سی آر پی ایف میں شرکت کی اسی طرح ریاست کے دیگر چھوٹے بڑے خصبوں میں بھی آج یوم آزادی سخت سیکیورٹی کے بیچ منایا گیا اور قومی پچم کو سلامی پیش کی گئی بھانی پورا گاندر پر بیرو بڑھگام میں بھی یوم آزادی کو جوش و خروش اور والولے کے ساتھ منایا گیا موسیقی 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 موسیقی